ہلو اسلام علیکم کیسے سب دوست امید کرتا ہوں آپ دوست بلکل ٹھیک ہوگے میں ہوں آپ کا اپنے اورنگ زیب اور آپ دیکھ رہے ہیں ایزی میتھرڈ یوٹیوب چینل دوستو آج کی ویڈیو نئی ہے آپ دوستو کے لیے کر رہے ہوں ایک نئے ٹیٹوریل جیسا کہ آپ نے ویڈیو کے سٹارٹ میں ایک ویڈیو دیکھ رہی جس طرح میں یا ایک لڑکا فلائنگ کر رہا ہے زمین پر پاؤن لگائے بغیر وہ اس طرح چل رہا ہے تو یہ ایڈیٹنگ کی کیسے کرنی ہے تو سمپل ایڈیٹنگ ہے آج کی ویڈیو کے اندر کائن مست کے اندر ایڈیٹ کر کے آپ کو دکھاؤں گا کہ کیسے آپ بھی اپنی ایک میجک ویڈیو بنا سکتے ہیں اور اب ٹک ٹاک پر اپلوڈ کر کے اپنا کانٹریٹ اچھا بنا سکتے ہیں تو آئیے دیکھتے ہیں کیسے اس کو ایڈیٹ کرنا سب سے پہلے آپ نے ویڈیو شوٹ کرنی ہے وہ بھی آپ کو بتا جاتے ہوں کیسے اپنی ویڈیو شوٹ کریں کیسے آپ نے جمپ کرنی ہے تو آئیے کی ویڈیو کو شروع کر لیتا ہے ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے چھوٹی سے گزارش کروں گا کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہو تو چینل کو جلدی سے سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن میں لگا اس کو بھی پریس کر لیں اور ٹک ٹاک پر اور انسٹاگرام پر فالو جلدی سے مجھے کر سکتے ہیں وہاں پر فالو میرے پہ زیادہ ہونے والے ہیں جو دوستو اس ٹیپ کو بنانے کے لیے آپ کو کائنٹ ماسٹر کی ضرورت پڑے گی آپ نے اس کو ڈاؤنلوڈ کر لیتا ہے انسٹال کرنے کے بعد آپ نے اس کو اپن کرنا ہے اور پلس کے بٹن پر کلک کرنا ہے اور یہاں پر آپ نے جس طریقے سے آپ نے ویڈیو شوٹ کی ہے مطلب سکسٹین رشی نائن والی یا نائن رش آر سکسٹین والی ہے تو اس حصاب سے اس کو آپ نے سلٹ کر لینا تو یہاں پر نائن رش آر سکسٹین کر لیتا ہوں یہاں پر کلک کرنے کے بعد آپ نے اوپر میڈیا میں جانے میڈیا میں جانے کے بعد یہاں سے آپ نے وہ والی ویڈیو لے لینی ہے جس کو آپ نے آہ شوٹ کیا ہے تو شوٹ کس طرح کیسے کرنا ہے میں آپ کو یہاں پر ایک ویڈیو میں نے شوٹ کر رکھی ہے وہ میں یہاں پر ایڈ کر لیتا ہوں تو کیسے یہاں پر وہ ویڈیو پڑھی ہوگی جس طرح میں نے شوٹ کیا ہے آپ نے بھی اس طریقے سے مختلف ویڈیو شوٹ کر لینی ہے اور یہاں پر میں یہ والی ویڈیو ایڈ کر تو یہاں پر میں آپ کو دکھانی چاہوں گا کہ کہ یہاں پر میں جمپ کر رہا ہوں کچھ اس طریقے سے جمپ کر رہا ہوں آگے طریقے آگے آگے جا رہا ہوں اس کو آپ نے کیسے پھر ایڈیٹ کرنا تو یہاں پر آپ نے کیا کرنا اس ویڈیو کے لیئر پر کلک کرنا اور کلک کرنے کے بعد آپ نے آہ یہاں پر جو مختلف سارے آپشن دکھائی دیتے ہیں یہاں پر آپ نے ایک سپیڈ والے آپشن میں چلے جانا ہے یہاں پر دیکھتے ہیں سپیڈ سپیڈ آپ نے فل یعنی کے لاشت تک اس کو آہ زیرو کر دینا مطلب فل آپ نے اس کی سپیڈ کم کر دینی ہے تو کم ہوچ چکی ہے اب آپ نے کہا کرنا اوپر ڈان پر کلک کرنے کے بعد آپ دوبارہ سے لیئر پر کلک کرنا اور یہاں پر آپ نے اس لیئر کو یہاں تھوڑا سا آگے کی طرف لے جانا ہے جب آپ مطلب پاؤں اٹھاتے اوپر فل زمین سے جب آپ اوپر چلے جاتے ہیں زمین سے اوپر چلے گئے اب آپ نے جو آہ آہ لیفٹ ہیڈ پر ایک حصہ ہے اس کو آپ نے ریموو کر دینا ہے ریموو کرنے کے لیے آپ کو اوپر کینچی والے بٹن پر کلک کرنا پڑے گا اور یہاں پر ٹرم ٹو لیفٹ پر کلک کر دیں اب وہ والا پارٹ جو زمین پر آپ کھڑے تھے وہ کٹ ہو گیا اب آپ نے دوبارہ سے آگے چلے جانا دوبارہ آگے جانا جب آپ مطلب جب آپ زمین پر پاؤں رکھنے ہی والے ہوتے ہیں تو آپ نے پھر سے اوپر کینچی والے بٹن پر کلک نہیں کرنا بلکہ آپ نے بیک نہیں جانا یہاں پر دوبارہ آپ اپنے سپلٹ ایڈ پلے ہیڈ پر کلک کرنا پہلے آپ نے ٹرم ٹو لیفٹ کیا تھا اب آپ نے سپلٹ ایڈ پلے ہیڈ پر کلک کرنا کلک کرنے کے بعد اب دوبارہ تھوڑا سا اس کو آگے لے لینا جو زمین پر آپ پاؤں لگاتے ہیں وہ حصہ آپ نے پھر سے کٹ کر دیا مطلب زمین سے آپ اوپر چلے گئے ہیں اب آپ نے پھر یہ لیفٹ سائیڈ والا حصہ کٹ کر دینا مطلب ٹرم ٹو لیفٹ کر دینا اب وہ کٹ دوبارہ سے ہو گیا اب آپ نے دوبارہ نیچے آنا جب آپ زمین پر پاؤں رکھنے والے ہوتے ہیں تو پھر آپ نے یہاں پر سپلٹ ایڈ پلے ہیڈ پر کلک کر لینا اور دوبارہ آپ نے پھر آگے لے جانا اب جب آپ دوبارہ زمین سے اوپر اٹھ جاتے ہیں آپ کے پاؤں تب آپ نے دوبارہ جو اس کا اس کا ٹرم ٹو لیفٹ کر دینا اس طرح آپ نے ون بائی ون جو بھی اس آپ زمین پر پاؤں لگاتے ہیں وہ آپ نے کٹ کرتے جانا ٹھیک ہے گائز اب یہاں پر جو فال تو اس کو مطلب کٹ کر دینا اب یہاں پر یہ والا حصہ فال تو اس کو میں یہاں سے ریموو کر دیتا ہوں اب میں دوسرا حصہ یہاں پر ایڈ کر لیتا ہوں اس لئے آپ نے چار پانچ ویڈیو بنا لینا اس حساب سے تو یہاں پر ایڈ کر لیتا ہوں اور اس کو بھی یہاں پر ایڈ کرتا ہوں یہ رہا اب یہاں پر بھی میرے کچھ جمپس ہیں اس لیئر پر میں کلک کرتا ہوں جہاں سے ہمارے جمپ سٹارٹ ہوتے ہیں وہاں سے میں چرو کروں گا مطلب اب میں زمین پر پاؤں نہیں رکھے ہوئے اس لیے میں باقی سا کٹ کر دیتا ہوں کینچی پر چلتا ہوں اور ٹرم ٹو لیفٹ کر دیتا ہوں اب دوبارہ چلتا ہوں جہاں پر میں زمین پر دوبارہ یعنی کہ یہاں پر اتھرتا ہوں زمین پر ابھی میں نے اتھرنا نہیں ہے یہاں سے دوبارہ میں نے کٹ کرنا سپلیٹ ایڈ پلی ایڈ پر کلک کرتا ہوں اور کلک کرنے کے بعد یہاں پر مطلب یہاں پر میرا کوچ جنپ زیادہ ہے اب پاؤں میرے دوبارہ اٹھ چکے ہیں جو پاؤں زمین پر لگیں اس کو آپ نے پھر کٹ کر دیں ٹرم ٹو لیفٹ کر دینا ہو گیا اب دوبارہ سے آپ نے یہاں سے نیچے چلے گئے جب آپ زمین پر پاؤں رکھنی والے ہوتے ہیں دوبارہ سے آپ نے اس کو کرنا ہے مطلب کہ سپلیٹ ایڈ پلی ایڈ اب ہو چکے ہیں اب باقی ساتھ جو یہ آپ نے پھر سے کٹ کر دینا اس طریقے سے آپ نے اس کو یہاں پر میں دیکھ لیتا ہوں کہ زمین پر پاؤں نہیں رکھتا نا آگے والا پارٹ بھی دیکھ لیتا ہوں یہاں پر آپ نے اچھے طریقے سے چیک کر لینا اس طریقے سے آپ نے کافی سارے پارٹ جو ہے اس طریقے سے کٹ کر لینا کٹ کرنے کے بعد آپ نے سمپلیٹ کو سیو کر لینا جتنے بھی آپ کے پارٹ بنتے ہیں وہ آپ نے یہاں پر دیکھتے ہیں ایک شیئر کا بٹن دکھائی دیتا ہے اس پر آپ نے کلک کرنا ہے کلک کریں گے تو یہاں پر آپ کو ایکسپورٹ کا آپشن ملے گا یہاں سے آپ نے سمپلیٹ کو ایکسپورٹ کر لینا اور سمر clear میں نہیں بدلا ہے تمامریٹ کو کوتو ایکسپورٹ کرنے کے بعد چون کا سمپلیٹ پک کرکک کر لینا خریف کٹ کرنا یہاں پر آپ نے ایکسپورٹ کرنے کے بعد دوبارہ سے ٹڑGreat میں اس نہٹی ہے وہ آپ نے بڑھا دینی ہے سپیڈ پہلے کم تھی اب آپ نے بڑھا دینی ہے مطلب یہاں پر میں پلے کر کے چیک کر لیتا ہوں یہاں پر آپ دیکھ رہتے ہیں کس طرح یہ چل رہا ہے اگر پارٹ زیادہ ہوتا تو یہ ویڈیو تھوڑی سی اور چل جاتی میں نے شارٹ کٹ آپ کو سمجھانے کی کوشش کی ہے تو اس طرح کرنے کے بعد اب آپ نے دوبارہ میوزک لگا لینا وہ والا میوزک جو میں نے لگا رکھا اس کا منلک آپ کو ڈسکرپشن میں پروائیڈ کر دوں گا آپ اس کو ڈاؤنلوڈ بھی کر سکتے ہیں باقی ہے اس کا کلر وغیرہ آپ نے ایفیکٹ چینج کر لینا ہے یہاں پر جائیں اور یہاں پر آپ کو اوپشن ملے گا کلر فیلٹر کا بھی ملے گا یہاں سے آپ کوئی بھی کلر اس کو جو آپ کو اچھا لگتا ہے وہ آپ کلر اس کا لگا سکتے ہیں لکانے کے بعد سمپلی آپ نے اس کو ایکسپورٹ کرنا اور ٹک ٹاک پر اپلوڈ کر دینا بس اتنا سا کام ہے اور ویڈیو اچھی لگتا ہے ویڈیو کو لائک کر دینا اور اپنے دوستوں تک شیئر بھی ضرور کرنا چینل سبسکرائب کر دینا اگلی ویڈیو تب پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تبتہ کے لیے اللہ حافظ